جیسا آپ نے تھمنیل میں پڑھا کہ دو ہزار تئیس میں شروعاتی تین مہینے تین راشیوں کے لیے بے حد ہی لابکاری اور لابکاری ہیں بھی کیونکہ پہلے تین مہینوں میں کچھ پرستتیاں اس طریقے کی بن رہی ہیں جو کہ آپ کو بہت کچھ پردان کر سکتی ہے یہ ایسی پرستتیاں ہیں جو پھر دو ہزار چوبیس میں ہی بن سکتی ہیں یا مشکل ہے چوبیس میں بھی بن پائیں اب کیونکہ جو کہ آج جس راشی میں ہے جیسے دیو گروہ ابھی مین میں ہے تو مین میں تو دو ہزار چوبیس میں نہیں رہیں گے مین میں تو دو ہزار تئیس میں ہی رہیں گے تو جو مین راشی میں گروہ کے ساتھ میں یوتیاں بنیں گی ابھی بائیس اپریل دو ہزار تئیس تا تو وہ یوتیاں پھر دوبارہ تو بارہ سال بعد ہی بن سکتی ہیں سوچ کے دیکھئے کیونکہ بائیس اپریل کو تو میش میں چلے جائیں گے گروہ گرہ دونوں اکھٹے ہو سکتے ہیں گروہ شکر ہو سکتا ہے گروہ شنی ہو سکتا ہے گروہ سورے ہو سکتا ہے گروہ منگل ہو سکتا ہے بٹ مین راشی میں تو بارہ سال بعد ہی ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو ایٹ پریزنٹ 3 منت رہنے والے ہیں جنوری فروری اور مارچ کے یہ آپ کے لیے کافی نرنائک ثابت ہوں گے دوستو ویڈیو کو پورا سنیے گا انتے تک سننا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا میری اس ویڈیو کے مادیم سے کافی سارے کونسیپٹ آپ کے آج کلیر ہو جائیں گے تو آئیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پرنام کرتا ہوں سوکار کریے سواغت ہے آپ کا ابھی نندن ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر فیس بک پیج پر اور ہمارے انسٹرگرام پر یدی آپ اچھی کوالٹی کے ردراکش لینا چاہتے ہیں سرٹیفائیڈ اچھے ہیوی بیڈ کے دانے جو ہو اچھے اور اوریجنل تو سمپر کر سکتے ہیں آپ اچھی کوالٹی کے رتن لینے کے لیے ہمیں سمپر کر سکتے ہیں آپ پوجہ پاٹھ کنلی بنانے کے لیے دکھانے کے لیے وہ وارشک راشی فلیہ دیا بنوانے کے اچھوک ہیں تو اس کے لیے بیعہ میں سمپر کر سکتے ہیں جوتی شیخ پروپر ویجیان ہے گرہوں پر آدھارت ہے اور ہم کسی کے موں کو تو بند کر نہیں سکتے ویروڈی تو بھہوان رام کے بھی تھے جو ان کا ویروڈ کرتے تھے راون کے بھی تھے راون کو اچھا ماننے والے لوگ بھی تھے یہ تو انگلیاں تو اٹھتی رہتی ہیں یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی کانشیس کیا علاو کرتی ہے آپ کو اگر آپ کی کانشیس آپ کو علاو کرے کہ نہیں جو جوتی شاچرے بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ہم سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے تو فالو کریے سنیے اور لوگوں تک میری آواز کو پہنچائی ہے انہیں تھا رہنے دیجئے دوستو میں کوشش کرتا ہوں چیزوں کو لوجیکلی بتانے کی اب آئیے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں میں جس راشی کے بارے میں چرچے کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمیں تین مہینے وشیش روپ سے لابدائے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو اسی کی چرچے پہلے کر لیتے ہیں پرطھم نمبر پر میں آج اپنی اس ویڈیو میں رکھنا چاہتا ہوں برشب راشی کو برشب راشی کافی ساری ویڈیوز میں میرے آپ کو دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہوں گی اور اس کا کارن ہے کہ اس راشی کے لیے پہلے تین مہینوں میں جو گوچری ایستتی ہے وہ کافی انکول دکھائی دیتی ہے اور کارن ہے آپ کی راشی کے سوامی شکر کرے دیکھئے ورش کی جو شروعات آپ کے لیے ہوئی ہے برش راشی والو اس میں شروعاتی دور میں شکر کی اور شنی کی یوتی آپ کے بھاگیستان پر بنی ہوئی ہے جی ہاں ورش کی شروعات میں اس کے بعد پھر 22 جنوری سے شکر کی اور شنی کی یوتی آپ کے کرم بھاپ پر بن رہی ہے اور کرم بھاپ پر بھی کمبراشی میں بن رہی ہے شنی کا شش نام کا مہابرش راجیو بھاپ کے کمبراشی میں بن رہا ہے یعنی کہ آپ کی جو گوچری ایستتی ہے وہ شکر شنی کے اکورڈنگ تو ہے یا اچھی اب میں اس کے اگر اباب تھوڑا بات کروں اور گرہوں کو انوالو کروں اچھ کے شکر دنانک پندرہ فروری سے آپ کے لابستان پر آ جائیں گے آپ کی لابستان پر پہلے سے دیو گروہ برسپتی مولد جنوری جو میں نے سٹارٹنگ میں بولا نا کہ مین راشی میں شکر اور گروہ کی یوتی بہت سلمبے سمیے کے بعد بنے گی تو وہ یہاں پر آپ بن رہی ہے پندرہ فروری سے اور بارہ مارس تک چلے گی اور آپ کے لیے دھان کے سوامی اور بدھی کے سوامی بدھ گرہ ان کے دورہ بھی ایک نیچ بھنگ راجیوگ بنے گا جو سولہ مارس سے اور اکتیس مارس تک چلے گا اور اس سے پہلے بھی بدھ گرہ آپ کے لیے بہت پوزیٹیو ہیں جنوری میں بھی ہیں فروری میں بھی ہیں اور مارچ میں بھی ہیں اس لئے پہلے تین مہینوں میں آپ جو وشیش کارے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پونڈ روپ سے گرہوں کا آشیرواد پرابت ہو رہا ہے اور اس میں مکھے روپ سے گروہ اور شنی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور شکر بدھ آپ کو بیکنگ کر رہے ہیں دھن کے لیے سمبان کے لیے اتینت بے حد لاب کاری ہے آپ کسی بھی کارے کی یوجنا بنا سکتے ہیں میری شب کامنا ہے بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ پونڈ روپ سے ہیں اس کے بعد جو میں نیکس آشی کی بات کروں گا اس کا نام ہے دوستو مِتھن مِتھن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میری کافی ویڈیوز میں ریپیٹ ہو رہی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ایک تو آپ کے لیے فیفت ہاؤز جو کہ انتی کا گھر ہوتا ہے ایجوکیشن کا ہوتا ہے لیو لائف کا ہے کامپیٹیو ایگزامز کا ہے اس کی جمعہ داری شکر کے پاس ہے اور شکر دیو دنانک بائیس جنوری سے لے کر کے اور مارچ اینڈ تک آپ کے لیے بہت سپورٹیو ہیں کافی زیادہ اور وہ شنی کے ساتھ میں بھی ہیں بائیس جنوری سے اور شنی کا سویم بھاگیاستان میں یوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ جو آپ کے لیے نرنائک فل پرابت ہو رہا ہے پہلے تین مہینے میں وہ ہے پندرہ فروری سے بارہ مارچ تک جس دوران شکر اچھ کے ہو کے آپ کے کرم بھاپ پہ رہیں گے اور مالاوی نام کا مہاپروش راجیوگ بنے گا کے رہیں گے کیریئر کے گھر میں اور اسی کیریئر کے گھر میں دیو گروہ برسپتی کا ایک ہنس نام کا مہاپروش راجیوگ بنا ہوا ہے اور اسی گھر میں سولہ مارچ کو بودھ کا نیچ بنگ راجیوگ بنے گا اس کا مطلب جنوری فروری اور مارچ یہ تینوں مہینے آپ کے لیے بہت اچھے ہیں بھاگے پر بھاگے کے سوامی شنی بیٹھے ہیں سترہ جنوری سے بیٹھ جائیں گے اور کرم بھاپر نوکری انتی ویمسائے کے گھر میں گروہ اپنے ہی گھر میں سوہ راشی کے بیٹھے ہیں اور پھر انہی دونوں اس تھانوں میں شکر کا اور بودھ کا مالاوی اور نیچ بھاگ راجیوگ بنے گا اس لیے یہاں پر میں نے مطلب راشی کے لیے بھی وشیش روپ سے آج کی اس ویڈیو میں چرچہ کریں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکس راشی کونسی وشیش روپ سے اچھی دکھائی دیتی ہے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا دوستو کنیا کنیا راشی کے وشیے میں اس لیے مجھے چرچہ کرنا ضروری میں نے سمجھا بینا دھن کے جیون نہیں چلتا بینا بھاگے کے جیون نہیں چلتا شریر تو چاہیے ہی چاہیے نوکری انتی ویوسائے بھی چاہیے سکھ سادن پروپٹی وان زمین جہداد بھی چاہیے اور دامپتے جیون بھی چاہیے یعنی کی آپ کی راشی کے سوامی اور کیریئر کے سوامی بدھ آپ کے بھاگے کے اور آپ کے دھن کے سوامی شکر آپ کے سکھ سادن اور دامپتے جیون کے سوامی گروہ ان تینوں کا آپسی سمنوے آپ کے اچھا رہے گا دیو گروہ برسپتی کے ہنس راجیوک کے دولہ پہلے تین مہینے میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے کیونکہ لاوستان پر ان کی درشتی پڑھ رہی ہے اور بہت شب درشتی ہے آپ کے کاریوں کو صد کرنے والی درشتی ہے اور دنانگ پندرہ فروری سے شکر بھی آپ کے دھن کو اور بھاگے کو لے کر کے پچھ کے ہو جائیں گے محالب میں مہاپروش راجیوک بنائیں گے وہ بھی گروہ کے ساتھ رہتے ہوئے رشتہ پکا ہونا دامپتے جیون دنانگ سولہ مارسے اور مہینے کے انت تک اکتیس مارس تک بدھ گرہ آپ کی راشی کے سوامیوں کے نیچ منگ راجیوک بنائیں گے تو کیریئر کے مادیم سے کوئی اکسمات پیسہ آنا اس لئے آپ کی جو گرہ استطیق ہے وہ بھی بہت زیادہ انکول دکھائی دے رہی ہے یہ تین راشیاں شروعاتی دور میں بہت زیادہ بینیفیشل میں دکھائی پڑتی ہیں اگر آپ بھی کنلی بنوانا دکھوانا چاہتے ہیں تو ہمیں سمپر کر سکتے ہیں دوستو ابھی آپ سے ازادہ چاہتا ہوں نمشکار دھنیواد